بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشک کریں ویڈیو کو شروع سے آکر دیکھیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے لے آئے ہیں تو آپ لوگ نیچے سرک دیئے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ جاپ نیوز اور اس کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں دوستو ہماری حوصلہ اوزائی کے لیے آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے تو یہ تمام اسامیہ ہیں دردہ چہاروں کی جو پریمری تعلیم جن کے لیے مانگا گیا ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اسامیہ ہیں کون کون سی ان کی تعلیمی قبلیت کے ہے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی تعداد کتنا ہے یہ سارا ہمارے ساتھ رہیں یہ تمام واقن انٹرویو ہیں واقن انٹرویو سے مراد جس جس ظلہ میں جس جس علاقے میں یہ اسامیہ ہیں آپ متعلقہ دفتر میں جائیں گے وہاں پر انٹرویو دیں گے اگر آپ لوگ موضوع نکلے تو آپ کو اسی دن یعنی آپ کو آرڈر جاری کر دیا جائیں گے مولادمت کے ڈسپیچ رائیڈر ہے ان کے لیے کم از کم پریمری پاس اور موٹسائیکل کا ڈرائیونگ لیسنس مانگا گیا ہے اسی طرح ڈرائیور جو ہے ان کے لیے کم از کم پریمری پاس ہونا چاہیے کار کا یعنی ال ٹی وی ڈرائیونگ لیسن ہونا ضروری ہے اس کے بعد دفتری پریمری پاس کو ترجیح دے جائے گی نیب کاسد بھی پریمری پاس ہو چوکیدار بھی ترجیح خاندہ لکھا ہے جنی پریمری پاس ہو اس کے بعد سینٹری ورکر یہ سینٹیشن کام کا تدربہ رکھتا ہو دوستو جو دسپیچ رائیڈر کی مختلف اسامیہ ہیں ان کی تداد میں آپ کو بتاتا ہوں ڈرائیور کا بھی دسپیچ رائیڈر کا چوتھا گریڈ ہے ڈرائیور کا چوتھا گریڈ ہے دفتری کا دوسرا نیب کاسد کا پہلا چوکیدار کا بھی پہلا اور سینٹری ورکر کا بھی پہلا گریڈ ہے ان کی جو مختلف تداد ہے یہ ڈی کے دی گئی ہے ایک سو پچاس یہاں بنتی ہیں اب کن کے علاقوں میں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے میں دیکھو دفتر ڈسٹرک پبلک پرسیکیوٹر کراچی ملیر اس میں جو اوپر سے دیکھنے آپ لوگ یہ پہلے خاندہ میں ڈسپیچ ریڈر آ رہا ہے اس کی ایک اسامیہ ہے اسی طرح نیب کاسد کی نو اسامیہ ہیں سینٹری ورکر کی ایک اسامیہ ہیں تو یہ اسامیہ بہت ہی زیادہ ہے دوستو تین سو سے بھی زیادہ ہے اگر میں آپ کو بتانا شروع کر دوں تو آپ لوگ کافی وقت لگے گا لیکن میں ویڈیو یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کن کن علاقوں کی ہیں آپ لوگ باغور دیکھنے اس کے بعد میں آپ کو انٹرویو کی ڈیٹ بتاتا ہوں یہ تمام اسامیہ دوستو تفصیل وائز آگے دی گئی ہیں کہاں کہاں پر ہیں کہاں پر نہیں ہیں علاقے بھی ساتھ لکھے ہو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کلیر لیا گیا آگے سیٹو کی تعداد بھی لکھی گئی ہے یہ سارا کچھ آپ لوگ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دے کر پوری جو جانکاری ہے وہ آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں اب دوستو ان کے جو انٹرویو ہوں گے انٹرویوالوید دن آپ لوگوں نے تمام قسم کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اوریجنل ساتھ لانے ہیں کمپیٹر ریز کومیشن اختی کارڈ و میسائل اور یہ تمام چیزیں ساتھ لے آکر آپ نے اس چیڈول کے مطابقان ہے یہ جو ہفتہ ہے پہلے ہے واقع انٹرویو دفتر پراسیکیوٹر جرنل چوتھی منزل ایڈمنسٹیٹر بلاک سندھ ہائی کورٹ بیلڈنگ کراچی یہاں پر یہ آپ لوگوں کو انٹرویو ہوں گے اور اس کے لئے ہفتہ پندرہ جون کو دن دس بجے کراچی ملیس سنٹرل ریسٹ ایسٹ اور سوٹ کے پھر اسی طرح سترہ جون کو ہیدراباد ٹنڈو محمد خان ٹنڈو اللہ یار مٹیاری جامشورو اور پھر منگل کو یعنی اٹھارہ جون کو یہ لڑکانہ کمبار واقع شہیر کورٹ شکارپور جاکمباد کشمور اور کاندھ کورٹ اسی طرح انیس جون کو میرپرخاص پھر اس کے بعد یہ جو علاقے ہیں میرپرخاص کے بعد تھار واقع ہے مٹھی عمر کو ٹھٹھا بدین پھر بیس کو بے نظر شہید بے نظر آباد ہے نوشہر اور فیروز ہے سانگڑ ہے دادو ہے اکیس جون کو سکھر خیرپور اور گھوٹ کی جن دس بجے تو واقع انٹرویو بتوزہ سامیہ زلہ کے دفاظر کے لیے دفتر زلائی پابلک پراسیکیوٹر متعلقہ زلہ منعقد ہونا منعقد ہوں گے جو کہ دازل ہیں اسی طرح دیکھیں پچیس جون کو زلہ لڑکانہ کمبار شہید کورٹ شکار پور جاکباباد کشمور کنڈ کوت اسی طرح چھبیس جون کو زلہ حیدر آباد ٹنڈو محمد خان ہے ٹنڈو اللہ یار ہے مٹیاری ہے جمشورو ستائیس جون کو میر پر خاص ہے تھر ہے مٹھی عمر کو ٹھٹھا اور پھر اٹھائیس جون کو زلہ شہید بیرندر آباد نوشہر اور فیروز سانگڑ دادو اور انتیس کو زلہ سکھر خیرپور گھوٹ کی میں ہوں گے تو دوستو یہ تمام آسامیاں جو ہیں حکومت سندھ کرمینل پراسی کرشن سرویس دیپارڈمنٹ کے ہیں دہی علاقوں کے لئے جو سندھ کے ہیں ان کے لئے ساٹھ فیصد سامیہ ہیں شہری کے لئے یہ چاری فیصد سامیہ ہیں اور ان کے تمام متعلقہ زلے بھی میں نے بتا دی ہیں جترہ یہ متعلقہ زلے آگے ان کی سیٹے ہیں اور متعلقہ زلوں میں جو انٹرویو ہوگا وہ بھی سارا کچھ میں نے بتا دیا ہے تو دوستو کوشش کریں ویڈیو کو بار بار دیکھ کر آپ لوگے سے ایمیج حاصل کریں تب تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ